تو مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں گلڑکی کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام روائہ ہوتا ہے اور جس جگہ وہ رہتی ہے وہ اس کی پاس کے کچھ سٹوری بتا رہی ہے کہ کچھ سال پہلے یہ لینڈ کافی پیارا ہوا کرتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جنت کا حصہ ہو یہاں پر انسان اور ڈریکنز مل کے رہا کرتے تھے سب ہزی خوشی رہتے تھے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے کھانا ساتھ کھاتے تھے ایون کھیلتے بھی ساتھ تھے ڈریکنز کے اور انسانوں کے بچے ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے تھے لیکن ایک دن اچانک ہمارے لینڈ کو کسی کی نظر لگ گئی اور یہاں پہ ایول سپیرٹس آ گئیں ان ایول نے ہمارے لینڈ پر اٹیک کرنا شروع کر دیا اور وہ جس کو بھی ٹچ کرتے تھے وہ پتھر کا بن جاتا تھا وہ ہمارے لینڈ کے پیسے خوش نہیں تھے وہ سب کسٹسٹرائی کرتے گئے ایون گرین ڈری بھی اور سب لوگوں کو پتھر بناتے گئے لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ایک چھوٹا سا ڈریکن جس کا نام سی سو تھا وہ ان سے بچ گیا اور اس کے کچھ بھائی بھی تھے ان کے علاوہ پاکی سارے ڈریکنز اور انسان پتھر بن چکے تھے تو ان سب نے ملکہ ایک پلان کیا کہ ہمارے پاس جتنے بھی پاورز ہیں ہم اسے ایک جیم میں یعنی ایک پتھر میں جوہا کر دیں گے اس میں ہمارا پیار ہے پیس ہے اور کیر ہے اور یہ ضرور ان ایول سپیرٹس کو مار ڈالے گی ختم کر دے گی ان کے ماجک کو ہم اس کو یوز کر کے سب ڈریکنز کو اور سب انسانوں کو پتھر سے ہٹا کر دوبارہ سے نورمل کر دیں گے اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان سب بھائیوں نے ملکہ ایک پتھر میں یعنی ایک جیم میں اپنی ساری پاورز اپنا سارا پیار ڈال دیا اور پھر اس کے بعد جب وہ ان انسانوں کے پاس لائے جو کہ پتھر کے بنے ہوئے تھے تو سرپرائسنگلی وہ انسان بھی ٹیک ہونے لگے لیکن یہاں پر دکھ کی بات یہ تھی کہ اس پتھر کا ان ڈریکنز پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ ڈریکنز پتھر کے ہی بنے رہے اور نورمل کبھی بھی نہ ہو سکے لیکن جس جیم میں انہوں نے وہ ساری چیزیں ڈال کر اس کو تیار کیا تھا اس کے پیچھے باقی لوگ پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہوا سکتا ہے کہ ہم اس پر اور کام کریں اور باقی ڈریکنز کو بھی نورمل کیا جا سکے تو ہماری اس لینڈ کے پانچ حصے ہو گئے جب لوگوں میں لڑائیاں ڈال گئیں ہمارا لینڈ بہت ہی پیارا ہوا کرتا تھا اس میں نتیاں تھیں پاکھ تھے لوگ مل کر رہتے تھے لیکن صرف انہیں ایک ایویل کی وجہ سے ہمارا لینڈ پانچ الگ حصوں میں ڈیوائیڈ ہو کر ریکستان بن گیا ایک ڈیسٹ بن گیا اور یہ سٹوری رایا کافی سیڈ ہو کے سنا رہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد سے ہمارے لینڈ میں سیسو کے علاوہ کوئی بھی ڈریکن نہیں بچا اب رایا بھی اسی لینڈ کے چھوٹی بچی تھی اس کے پاس ایک ہی چھوک جیسا چھوٹا سا کیوٹ سا پیٹ تھا رایا کو ایڈونچرز کرنے کا کافی شوق تھا اور وہ ہر جگہ اپنے پیٹ کو بھی اپنے ساتھ لکھر جاتی تھی ایک تیمیر جگہ سے گزر رہی ہوتی ہے جہاں پر کافی سیادہ ٹریکس لگے ہوئے تھے وہ ان کو پار کر کے جس جگہ پر پہنچتی ہے وہ جگہ کافی اونچی ہوتی ہے اور وہاں پر کچھ اور نہیں بلکہ وہی جم پڑا ہوا تھا جو کہ سیسو اور اس کے ساتھ ہونے وہاں پر رکھاتا اور اس کے پیچھے کافی سیادہ لوگ تھے وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ کوئی آدمی اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اس کو کارٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ رایا کے فادر ہی تھے جو کہ وہاں کے چیف بھی تھے اور سب لوگ ان کی کافی عزت کرتے تھے یعنی رایا وہاں کے چیف کی بیٹی ہوئی اور وہ بھی سارے لوگوں سے بہت پیار کیا کرتی تھی اب یہاں پر رایا کے فادر اسے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کیوں نہ ہمیں چھوٹی سی فائٹ کرتے ہیں جس جگہ پر یہ جم ہے یہاں پر کوئی نہیں آ سکا اور اگر آج تم اس کے اندر آگئی تو میں مان جاؤں گا کہ میری بیٹی کافی سٹرونگ ہے اور اس جم کو حاصل کر سکتی ہے تو کیوں نہ ہو جائے شروع اور پھر ہم دیکھتی ہیں کہ رایا اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور اس کے فادر اسے روک رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں بہتی پیاری طرح سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں رایا کو ایڈونچرز کرنے کا پچھپن سے ہی شوق تھا اس لیے وہ یہاں پر فائٹ تو نہیں جیت پاتی لیکن جس سرکل کے اندر وہ جم تھا وہ سرکل کو ٹچ کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے فادر کافی خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی ہر چیز کر سکتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ دیکھا میں جانتا تھا کہ میری بیٹی میرے ساتھ ہی اس جم کو گارڈ کرے گی مجھے فخر ہے تم پر اس کے بات کو رہا ہے کہ فادر اپنی بیٹی سے کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم جانتی ہونا کہ ہمارا کمانڈرہ لینڈ کتنا پیارا تھا لیکن لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ الہتہ الہتہ ہو گیا اور اسے جم کے پیچھے سب لوگ ہم سے دور ہو گئے تو ہمیں دوبارہ سے پیارزن سب کو ایک ساتھ کرنا ہے اور اپنا لینڈ دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے تم جانتی ہو میں نے آج کیا کیا ہے میں نے ایک بہت بڑا دینر رکھا ہے جس میں میں نے باقی سارے لینڈ کے لوگوں کو بھی بلائیا ہے اور امید ہے کہ سب لوگ آپ اس میں صلاح کر لیں تم بھی دعا کرنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ دینر سٹارٹ ہوتا ہے اور ترہا ترہا کے کھانے لگائے جاتے ہیں وہاں پر باقی لینڈ کے بھی لوگ آتے ہیں اسی طرح کسی دوسری لینڈ کی چیف کی بھی بیٹی ہوتی ہے جس کی ایج بلکل رائیہ جتنی ہی ہوتی ہے ان دونوں کی آپ اس میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے وہ دونوں ملکے لینڈ کی باتیں کرنے لگتی ہیں اور پھر اس کا میپ دیکھنے لگتی ہیں یہاں پر ہم پر یہ ریویل ہوتا ہے کہ سیسو ایک فیمیل ہوتی ہے یعنی وہ ایک فیمیل ڈریکن تھی اور وہ کافی عرصے سے کسی نتی کے نیچے کہہری نینس ہو رہی تھی یعنی جب سب ڈریکنز مارے گئی تو اس نے سوچا کہ اب میرا انسانوں میں کیا کام ہے اور وہ ان کی لڑائیوں کے وجہ سے ان سے دور چلی گئی تو یہ دونوں پلان کرتی ہیں کہ ہم اسے ٹھونڈیں گے اور اسے واپس لائیں گے کیونکہ وہ بہت اچھی ڈریکن تھی تو وہ دوسری چیف کی بیٹی رایا کو ایک پینڈین گفٹ کرتی ہے اور ان دونوں میں اب کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے رایا دل کی بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ لڑکی کافی اچھی ہے وہ اپنے فائدر کی منع کرنے کے باوجود بھی اسے بتا دیتی ہے کہ جیم کہاں پر ہے اور اب وہ دونوں سکا پر جاتے ہیں لیکن یہاں پر آتے ہی وہ لڑکی چینج ہو جاتی ہے اور وہ بچاری رایا کو تھکا دے دیتی ہے کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف وہ جیم حاصل کرنا تھا وہ پوری لڑکی رایا سے کہتی ہے کہ بس تم لوگوں نے اس جیم کا بہت خیال رکھ لیا اب یہ ہمارے ٹرائب کے پاس آئے گا صاحب ہے ہمارا بھی اس جیم سے کوئی نہ کوئی لنک ہے اور یہ کہتی ہے وہ پوری لڑکی اسمان کی طرف کوئی گلوئی چیز پر ہنگتی ہے یعنی وہ اپنے لوگوں کو سگنل دے کے یہاں پر بلا رہی تھی کہ جیم یہاں پر ہی ہے اور یہ اس کا پری پلان تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ٹرائب کے سارے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر آ کر جیم کے لئے لڑنے لگتے ہیں اور جب وہ ایک دوسرے سے جیم چھین رہے ہوتے ہیں تو وہ جیم نیچے گر جاتا ہے اور اس کے پانچ ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب رایا کے فادر وہاں پر آتے ہیں تو یہ دیکھ کے کافی سیٹ ہوتے ہیں اور سب سے بری بات یہ تھی کہ اس جیم کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ ایول سپیرٹس تپارہ سے زندہ ہو چکی تھی اور ان پر اٹیک کرنے والی تھی اگر وہ لوگ جلد کچھ نہ کرتے تو وہ ان کو تپارہ سے پتھر میں بدل دیتے اور اب تو یہ جیم بھی ٹوٹ چکا تھا تو وہ خود کو ٹھیک کیسے کرتے تو رایا کے فادر جلدی سے جیم کا ایک ٹکڑا اٹھا کے ان ایول کے سامنے کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایول ان سے دور ہونے لگتے ہیں اور کس ٹائم کے لیے وہ اپنی بیٹی کو اپنے کینگڈم کو خود کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں اب وہاں پر باکیٹ رائب کے بھی جو لوگ آئی ہوتے ہیں وہ بھی ایک ایک پیس اٹھا لیتے ہیں اور خود کو پروٹیکٹ کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتے ہیں انہوں نے ذرا خیال نہیں کیا کہ رایا کے فادر نے کس طرح سے ان لوگوں کو ڈینر پر پیار سے انوائٹ کیا تھا لیکن یہاں پر تو وہ لوگ لڑائی کرنے آئے تھے اس جیم کو لینے آئے تھے جب رایا کے فادر ان ایول سپیریٹ سے سب کو بچا رہے تھے تو اس طرح انہوں کافی زخمی ہو گئے تھے اب وہ بھی رایا کے ساتھ ان لوگوں کی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن زخمی ہونے کی وجہ سن سے بھاگا ہی نہیں جاتا تو وہ وہاں پر اپنی بیٹی رایا سے کہتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی مجھے تم پر بہت رسٹ ہے میں نے تو اس دن یہ جان لیا تھا کہ میرے بعد تم اس جیم کی حفاظت کرو گی میں یہاں ہی رکھ رہا ہوں اور آگے سے تمہیں اس جیم کو اور اپنے کنگٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کو اسی جیم کے ساتھ اس ریورڈ میں دھکا دے دیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وہ ایول سپیرٹس آتی ہیں جو رایا کے فادر کو پتھر کا بنا دیتی ہیں اب یہاں پہ سین چینج ہو جاتا ہے تو یہ تھی ساری پاسٹ کی باتیں جو کہ رایا خود بتا رہی تھی اور اب رایا پڑی ہو چکی تھی چیز سال گزر چکی تھی اور رایا کے فادر نے جو اسے کہا تھا اس پر کام کر رہی تھی یعنی جیم کو پروٹیکٹ بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ سی سو ڈرائگن کو بھی ڈونڈ رہی تھی بارا نورمل انسان بنا سکے اب تو رایا کا پیٹ بھی کافی بڑا ہو چکا تھا ان دونوں کا پونٹ کافی اچھا تھا اور وہ ہر جگہ ایک ساتھ جایا کرتے تھے جیسے پہلے جایا کرتے تھے اور فائنلی رایا اتنے عرصے کے بعد اس نتی کی کنارے پہنچی چکی تھی جہاں بھی اسے لگتا تھا کہ سی سو ڈرائگن ہے وہ گئی ڈرائز کرتی ہے اور فائنلی وہ سی سو کو زندہ کر دیتی ہے وہ آتی ہے اور سی سو سے پیار سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اب تم زندہ ہوئی چکی ہو تو میری ساری باتیں سنو میں کافی پریشان ہوں اور تم نے میرا ساتھ دینا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سی سو بہت زیادہ کیوٹ ڈرائگن ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ جم کو دیکھتی ہے تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے پھر کہتی ہے کہ یہ تو وہی جم ہے جو کہ ہم نے بنایا وہ کلو کرنے لگتی ہے بلیو لائٹ میں تو رائہ کہتی ہے کہ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو دوبارہ سے بنائیں تاکہ میں اپنے فادر کو ٹھیک کر سکوں چھ سال ہو چکے ہیں وہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں تو ساتھ ہی سی سو انوستنٹ ایکٹ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے تو میرے بھائیوں نے بنایا تھا اور میں کافی چھوٹی تھی اور میری تو ان کے ساتھ مل کے ان ایویل سے صرف لڑائی کی تھی تو سی سو کہتی ہے لیکن ایک حال ضرور ہے اگر مجھے اس جم کے سارے پارٹس مل جائیں تو میں اسے چھوٹ سکتی ہوں اور پھر اس کے بعد سے دوارے فادر کو اور کنگٹم کو ٹھیک بھی کر سکتی ہوں سی سو ہمیں دل کے بہت صاف ٹریکن لگ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جم کے ہر پیس میں کوئی نہ کوئی پاور چھوپی ہوئی ہے اور ایک مسئل کے بعد بتاؤں کہ وہ ٹچ کرتے ہی اس ساری پاورس مجھ میں آ جائیں گی اب وہ کہتی ہیں کہ ہم مل کے ان جم کے پیسز کو ڈھونڈیں گے اور ہنے ایک ساتھ ملا دیں گے اب وہ دینوں یعنی سی سو ٹریکن رایا اور اس کا پیٹ اس جم کے تلاش میں نکل پڑتے ہیں یعنی اس جم کو ڈھونڈنے کے لئے سب سے پہلے وہ جاتے ہیں کورنے والے ٹرائب میں جہاں پر ان لوگوں نے کافی زیادہ ٹرائبز لگائے ہوئے تھے اب رایا کیونکہ ایڈوینچرس تھے اور کافی زیادہ سٹرونگ تھی سی سو کو ملی تھی وہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی فارم میں بدل سکتی تھی جسے پا کر وہ خود بھی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے وہ پرپر پالو والی ایک کیوٹ سی لڑکی بن جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کافی زیادہ خوش تھی لیکن اس بات کی خبر جب دوسرے لینڈ کو ہوتی ہے تو وہی بری لڑکی جس نے بچپن میں رایا کو دھوکا دیا تھا وہاں پر اپنی کچھ شارمی کے ساتھ آ جاتی ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن رایا اور سی سو وہاں سے بھاگ جاتی ہیں جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو انہیں ایک چھوٹا بچہ دکھائی دیتا ہے جس کی ایک چھوٹی سی بوٹ تھی وہ بہت ہی پیار سے ان دونوں سے کہتا ہے کہ آپ میری بوٹ میں آ جائیں لیکن رایا سی سو ریگن سے کہتی ہے کہ کبھی بھی کسی پر ٹرسٹ مت کرنا لیکن وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بوٹ کافی آہستہ چل رہی ہوتی ہے تو سی سو ریگن جو کہ سویم کر سکتی تھی پانی میں چاہتی ہے اور دوبارہ سے ریگن میں بدل کر اس بوٹ کو تھکا دینے لگتی ہے جس سے وہ بوٹ تیسی سے چلنے لگتی ہے وہ چھوٹا بچہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ ان ایویلز نے میری فیملی کو بھی پتھر کا بنا دیا اور اب میں اس دنیا میں بالکل اکیلا ہوں ان تینوں میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے وہ اپنا سفر ایک ساتھ باتیں کر کے گزارتے ہیں اب وہ لوگ پہنچ چکے تھے تیسے ٹرائب میں یعنی لینڈ کے تیسرے ہیستے میں رایا سی سو سے کہتی ہے کہ تم بوٹ میں رہو میں وہاں جا کر دیکھتی ہوں لیکن یہاں پر اس کے سامنے چھوٹی بچی آ جاتی ہے جس کے پاس دین چھوٹے چھوٹے منکیز تھے وہ بندر اس کے جیمز لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن رایا ان کا پیچھا کرتی ہے اور اپنے جیمز واپس حاصل کر لیتی ہے رایا ان تینوں کو پکڑ تو لیتی ہے ساتھی ساتھ اس چھوٹی بچی کو بھی اور پھر ان سے کہتی ہے کہ تم لوگ کافی چلاک لگ رہے ہو کافی پھرتیلے بھی ہو تو کیا میرے ساتھ کام کرنا پسند کرو گے اس کے بدلے میں میں تم لوگوں کافی فروٹس دوں گی اور پیسے بھی دوں گی تو وہ چھوٹی بچی بتاتی ہے کہ میرے پیرنس کو بھی ان ایویل نے پتھر کا بنا دیا میرے پاس اور تو کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو تو میں آپ کا ساتھ دوں گی پھر وہ لوگ ایک ٹیم بن جاتے ہیں اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیسو ڈریکن مہاں پر پہنچ جاتی ہے اور لوگوں سے چیزیں لینے لگتی ہے کیونکہ اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی نہیں تھی کبھی پہلے لوگ اسے پکڑنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ایک بوڑی عورت وہاں پر آتی ہے اور سیسو کے موہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ ہم یہاں پر جم لینے آئے ہیں تو وہ بوڑی عورت اسے اپنی باتوں میں لگا کر اپنے ساتھ لے آتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جم کا ایک بیس اس پوری عورت کے پاس بھی ہوتا ہے وہ سیسو سے کہتی ہے کہ مجھے جم لٹا دو ورنہ میں ان ایول سپیریٹس کو یہاں پر بلالوں گی اور وہ تمہاری جان لے لیں گے لیکن اسی وقت وہاں پر رائے آ جاتی ہے وہ سیسو کو بچ جاتی ہے اور اس پوری عورت سے وہ جم لے لیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کسی اور ڈرائب میں جاتے ہیں پتھر کا چوتھائی سا لینے کے لیے لیکن وہاں پر جاتی ہی انہیں ایک آدمی بکڑ لیتا ہے جو کہ وہاں کا سب سچا وارئر تھا اور تب ہی وہاں پر وہ پوری لڑکی میں پہنچ جاتی ہے جس نے رائے کو بشمن میں پینٹنٹ دیا تھا اور جو دھوکے پاس تھی وہ ان پر اپنے سولجرز کے ساتھ پھر سے اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن اب کی بار رائے پھر اسے بڑا پر لڑے ہی ہوتی ہے لیکن جب سی سو یہ دیکھتی ہے تو وہ فوراں سے ڈرائگن میں بدل جاتی ہے اور اپنے موں سے سموک نکالنے لگتی ہے جس کی وجہ سے رائے کی جان بچ جاتی ہے لیکن اب سب کو پتا چل چکا تھا کہ سی سو ایک ڈرائگن ہے جو فور یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی اچھا ڈرائگن ہے جس نے کبھی آج تا کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تو وہ اسے امپریس ہوگے اسے وہ چوتھا پیس پہ دے دیتا ہے جم کا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم پر ٹرسٹ ہے کہ تم سب کچھ ٹھیک کر دوگی اور اب وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں سی سو کے پاس یہ پاور بھی آ چکی تھی کہ وہ پارش کر سکتی تھی اور اب جو آخری ٹرائب بچ گیا تھا جہاں سے انہوں نے جم کا آخری ٹکڑا لینا تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی بتومیز لڑکی کا تھا جس نے رایا کو دھوکا دیا تھا تو سی سو سے آئیڈیا دیتی ہے کہ دیکھو ایسے کیا بتا ہمیں بچہم کا ٹکڑا نہ مل پائے کیونکہ وہ لڑکی کافی تیز ہے تو کیوں نہ ہم اسے صلاح کر لیں اس سے مل کر بچہم کا ٹکڑا لے لیں کیونکہ پاکی چار ٹکڑے تو ہمارے پاس ہی ہیں ہم اسے کہیں گے کہ یہ ہمیں لوٹا دو اور ہم اسے ملا کر اپنی کینگڈم کا اچھا بنا لیں گے لیکن رایا سی سو سے کہتی ہے ہرکس نہیں سی سو رایا سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تمہیں ٹرسٹ کرنا ہوگا اور کیا پتا تمہارے ٹرسٹ کرنے کے وجہ سے سب ٹھیک ہو سکے تم تو ایک اچھے انسان کی بیٹی ہونا پھر سی سو اسے اپنے ساتھ اس جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر سارے ڈریگنز پتھر بن چکے تھے وہ اسے اپنے بھائی بھی دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو یہ تینوں میرے بھائی تھے لیکن پتھر بننے سے پہلے ان لوگوں نے مشپر ٹرسٹ کیا اور مجھے یہ جیم دیا اور اسے کے بعد ہی تمہیں اس قابل ہوئی کہ میں نے ان ایول سپیرٹس کو ہرا دیا اور دیکھو تمہارے فادر نے بھی تو تم پر ٹرسٹ کر کے تمہیں یہ جیم دیا تھا نا سی سو کی باتوں کا رایا پر کافی اثر ہوتا ہے اور وہ مان جاتی ہے اس لڑکی سے دوستی کرنے کے لئے پھر وہ اس چھوٹی بچی کو اور اس کے منکیز کو ایک لیٹر دیتی ہے اور ساتھ وہی پینڈنٹ دیتی ہے جو اس لڑکی نے اسے بچپن میں دیا تھا اس لیٹر میں صلاح کی بات لکھی ہوتی ہے یعنی کہ دوستی کر رہتے ہیں ہم اور جب وہ لڑکی یہ لیٹر پڑتی ہے تو اسے اس جیم کے ساتھ ملنے آتی ہے لیکن وہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہی ہوتی کہ کیا یہ جیم کا ٹکڑا میں اسے دے دوں یا نہیں لیکن وہ لڑکی وہ جیم کا ٹکڑا نیچے بڑے پتھر پر رکھتی ہے اور اپنی ایرو گن اٹھاتی ہے اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی سازش ہو سکتی ہے اور یہ سیسو ڈریکن اس پر اٹیک کر سکتا ہے لیکن سیسو اس کے پاس آتا ہے اسے کام ڈاؤن کرنے کے لئے لیکن یہاں پر اس لڑکی سے غلطی ہو جاتی ہے وہ اپنی ایرو گن سے ایک ایرو اس سیسو ڈریکن پر شوٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس سیسو نیچے ندی میں گر جاتی جب وہ لڑکی یہ نوٹس کرتی ہے تو کافی زیادہ در جاتی ہے کیونکہ وہ ایول سپیرٹس اب واپس آنے لگی تھی سیسو پانی کا ڈریکن تھا اور اسے کی وجہ سے اس لینڈ میں پانی باقی بچا تھا ورنہ ہر طرف ڈیسرٹ بن چکا تھا پانی ختم ہونے لگتا ہے اور اس لینڈ کی باؤنڈ ریس سے وہ ایول سپیرٹس آنے لگتی ہیں وہ لڑکی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اب رایا بھی کافی ساتھا بریٹ ہوتی ہے جب رایا کو یہ فیل ہوتا ہے کہ سیسو اب مر چکی ہے اور اس کے پاس اور کوئی نہیں رہا تو وہ غصے میں اس لڑکی سے لڑائی کرنے چاہتی ہے ان دونوں میں کافی فائٹنگ ہوتی ہے دونوں ایک دوشے کے ساتھ سورٹ سے لڑ رہی ہوتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رایا کا پیٹ وہ چھوٹا بچہ اور وہ فوریر جم کا ایک ایک پیس لیے ہوئے سب کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اندر کیسل میں رایا کی اور اس لڑکی کی کافی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور رایا اس لڑکی کو مارنے والی ہوتی ہے کہ اس کی نظر باہر پڑتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ پورا شہر تباہ ہو رہا ہے ہر طرف ایول سپیرٹس نے اٹیک کر دیا ہے رایا فوراں سے باہر جاتی ہے اپنے لوگوں کو پتھر سے بچانے کے لیے اور اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی مدر کو بھی وہ ایول سپیرٹس پتھر کا بنا دیتی ہیں تو تب اسے حساس ہوتا ہے کہ ہم کینگڈم ایک ہی تھے ہمارا اگر کوئی دشمن تھا تو وہ ایک ہی یہ ایول سپیرٹس اسے کافی دکھ ہوتا ہے کہ کاش میں اگر پہلے سمجھ جاتی تو میری مدر بھی پتھر کی نہ بنتی جب اس پہ خود یہ بیٹھتی ہے تو وہ خود بھی رایا کا ساتھ دینے لگتی ہے اور پھر باہر جا کر اسی جم کے پیسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے لگتی ہے یہاں پر رایا کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ جب ان ایول سپیرٹس کا حملہ بڑھ گیا تھا تو ان سارے ڈریکنز نے اس جم میں اپنا پیار ڈالا اپنا ٹرسٹ ڈالا تھا تو ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا وہ اپنے سب ساتھیوں سے کہتی ہے کہ پتھر کا ہر ٹکڑا یعنی اس جم کا ہر پیس دوسرے کینڈم کے اس لڑکی کو دے دو لیکن سارے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو رایا کہتی ہے کہ ہمیں کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ وہ اپنے جم کا ٹکڑا اس لڑکی کو پکڑا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سب ٹکڑوں کو ملا کے تمہیں ان ایول سپیرٹس کو ہارانا ہوگا اس کے ساتھی نہیں مانتے اور وہ ٹکڑا نہیں دیتے اور اسی طرح بیچاری رایا خود پتھر کی بن جاتی ہے جب سب لوگیں دیکھتے ہیں کہ رایا نے اپنی جان کے قربانی دے کر انہیں بچانے کی کوشش کی ہے تو وہ سب رایا کی بات مان کر اس لڑکی پر ٹرسٹ کر کے اسے پتھر پکڑا دیتے ہیں یعنی وہ جم پکڑا دیتے ہیں وہ لڑکی جم کا ہر حصہ جوڑنے لگتی ہے لیکن اسی طرح ایول سپیرٹس ان سب کو پتھر کا بناتی رہتی ہیں جیسے ہی وہ جم کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے پانچوں حصے حفظ میں جڑ جاتے ہیں تو اس لڑکی کو بھی ایول سپیرٹس پتھر کا بنا دیتی ہیں اور پھر اس کے جڑتے ہی کچھ ہی دیر بعد وہ جم چمکنے لگتا ہے وہ جم کافی زیادہ برائٹ ہو جاتا ہے اور اس میں سے کوئی انرشی نکلتی ہے اور وہ انرشی ان سب ایول سپیرٹس کو مار دیتی ہے اور تب ہی وہاں پر بارش ہونے لگتی ہے اس کی پوزیٹیو انرشی کی وجہ سے سارے پتھر کے لوگ ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور مزید کی بات یہ تھی کہ اس کی وجہ سے ڈرائکنز بھی زندہ ہو گئے تھے بارش ہونے کی وجہ سے اور ڈرائکنز کے واپس آنے کی وجہ سے نتیاں بھی بھرنے لگتی ہیں ریور میں بھی پانی آ جاتا ہے اور سب ڈرائکنز یہاں ڈانس کرنے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے ڈرائکنز اور انسان آپ اس میں ملتے ہیں اور جن جن کے فیملیز پتھر کی بن چکی تھیں وہ لوگ بھی اپنی فیملیز سے ایک حق کرتے ہیں سارے کافی خوش ہو جاتے ہیں اور پھر رایا بھی اپنے فادر سے ملنے چاہتی ہے رایا کے فادر اسے اتنا بڑا دیکھ کے کافی خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی بیٹی پر پراؤڈ ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر سیزو بھی آ جاتی ہے جو کہ ان سے کہتی ہے کہ چیف میرے پاس آپ کے لئے ایک تحفہ ہے اس کے پیچھے سے باقی ٹرائب کے لوگ بھی وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں جنہیں چیف اور رایا نے کافی امپریس کیا تھا وہ ان سے صلاح کرنے آئے تھے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیم بھی ایک ساتھ ہو گیا تھا اور یہ سارے کینگڈم کے لوگ بھی چیف اور رایا اور سیزو کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں وہ لوگ کافی خوش تھے یعنی ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے سے ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے پیار کرنے سے سب چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم ساتھ ہیں تب ہی ایک پاور ہے اے لہتا ہم کچھ بھی نہیں تینکیو پر واشنگ گوڈ بائی